جب سے روح زمین پر انٹرنیشنل کرکڑ کا غاز ویت تب سے لے کے آج تک کئی ریکارڈ بنتے جا رہے ہیں اور ٹوٹتے جا رہے ہیں آئے دن کوئی نہ کوئی نیا ریکارڈ بنا دیا جاتا ہے یا ایک ناممکن سے لگنے والے ریکارڈ کو توڑ دیا جاتا ہے لیکن آج بھی انٹرنیشنل کرکڑ میں کچھ ایسے ریکارڈز مجود ہیں جن کو بریک کرنے کے لیے ایک پلیئر کو کئی مرتبہ سوچنا پڑتا ہے سپوز آپ نیل کملے کی ایک اننگز میں دس وکٹیں کو لے لیجئے یا پھر سنیل نرائن کے میڈن سوپر آور کو لے لیجئے یہ کچھ ایسے انسیدنٹس ہیں جو کہ وان سینا ملین ٹائمز ہوتے ہیں آج ہم اپنی ویڈیو میں جس ریکارڈ کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ بھی وان سینا بلو مون ہے What is a perfect آور for any bowler? A hat trick? A wicket maiden آور? What about اگر ایک بولر ایک ہی آور کے اندر double hat trick سکور کرے? means 6 گیندوں میں وہ 6 wicketیں حاصل کرے جی جناب یہ کوئی افثانہ نہیں ہے بلکہ اصل دنیا میں ایسا ہو چکا ہے اور یہ کارنامہ اسٹیلین کرکٹر ایلیڈ کیری نے سر انجام دیا تھا یہ حادثہ میں ایک کلب میچ کے دوران دیکھنے کو ملا جب اسٹیلیا کے دو کرکٹ کلب golden point کرکٹ کلب اور east ballerart ایک کلب میچ میں آپس میں مدد مقابل تھے ایلیڈ کیری جو کہ اپنے پہلے آٹھ ہورز میں ایک بھی وکٹ حاصل نہ کر پایا اس نے نوے ہور میں وہ کارنامہ سر انجام دے دیا جس کا کوئی تصور بھی نہ کر سکتا تھا اب perfect ہور 6 wickets in 6 balls اس شاندار ہور کی پہلی بال پر بیٹس مین نے فرس لیب میں کیتھم آ دیا جبکہ دوسری بال ایج جوتے ہوئے وکٹ کیپر کے پاس چلی گئی اور تیسری بال پر ایلیڈ کیری نے مخالف ٹیم کے بیٹس مین کو ال بیو ڈبلی آؤٹ کر کے ایک پہلی خوبصورت ہیٹرک مکمل کی اور اس کے بعد اگلی تین گندوں پر اس نے لگا تار تین کلین بولڈ کرتے ہوئے چھ گندوں پر چھ وکٹیں آثر کر لی اور یوں ایلیڈ کیری نے ایک ہی آور کے اندر ڈبل ہیٹرک کا کارنامہ سر انجام دے دیا اور مخالف ٹیم ایسٹ بیلارارٹ کی پوری ٹیم صرف چالی رانس کے عوض پوری کے پوری پویلین لوڈ گئی تینکس ٹو ایلیڈ کیری فار اس ڈبل ہیٹرک ایک اور انٹرسٹنگ بات یہاں پہ میں آپ کو بتاتا جلوں کہ دراصل گولڈن پوائنٹ کرکٹ کلم نے لگا تار سات گندوں پر سات وکٹیں آصل کی تھی ایلیڈ کیری سے پچھلے اوور میں اس کے فیلو بولر نے اپنی آخری گند پر ایسٹ بیلارارٹ کے چوتھے بیٹس مین کو پویلین کی رات کھائی تھی ایکچولی اس میچ کو زیادہ کچھ لوگ سٹیڈیم کے اندر دیکھنے نہیں آئے تھے اس لیے ایلیڈ کیری کے شاندار اوور کو ریکارڈ نہ کیا جا سکا تھا لیکن گولڈن پوائنٹ کرکٹ کلم کے سیکٹری کا کہنا تھا کہ انہوں نے اس بال کو محفوظ کر لی ہے اور وہ کسی بھی اوارڈ شو کے اندر ایلیڈ کیری کو اس کو ایک ٹرافی کی صورت میں پریزنٹ کریں گے اس کارنامے کے بعد ایلیڈ کیری کا کہنا تھا کہ وہ کئی مرتبہ اپنے کیریان میں ہیٹ ٹرک لینے کے بہت زیادہ قریب پہنچے لیکن کبھی بھی یہ کارنامہ سر انجام نہ دے پائے لیکن شاید یہ میرا لکی ڈے تھا اس لیے میں نے یہ کارنامہ سر انجام دیا اور مجھے بھی نہیں لگتا کہ یہ میں کارنامہ کبھی دوبارہ ریپیٹ کر پاؤں گا ویری ویل سیڈ کیری ایک ریکٹ کا ایک ایسا کارنامہ ہے جو کہ ہر بولر اچیو کرنا چاہے گا اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کیا فیوچر کے اندر کوئی بولر اس گولڈن اوور کو ریپیٹ کر پائے گا